جانچگی سے بڑی خبر جہاں پہ اکرتلا میں تھانے کے پاس ڈکیتی کا معاملہ سامنے آیا ہے تھانے کے پانچ سو میچر کے بیتر دس لاکھ کی ڈکیتی ہوئی ہے چار پانچ نکاب پوش بدماشوں نے ڈکیتی کو انجام دیا تین دروازہ توڑ کر گھر کے بیتر یہ غصتے دیر لاکھ نگت ساڑھے آج لاکھ کے زیوہ لے کے فرار ہوئے ہیں ڈکیت زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سنباداتہ راجکمار جڑ گئے ہیں راجکمار ابھی کیا اپ ڈیٹ کچھ پتا چل پایا دیکھ سے رومانہ یہ اکلترہ کے وارڈ ماہ پانچ میں یہ واردات ہوئی ہے اور اکلترہ تھانے سے پانچ سو میٹر آگے کی یہ پوری کھٹنا ہے جس میں پریوار سمیت کیسور دیوانگن جو پیسے سے سکھ شک ہیں وہ اور ان کے بھائی راجو دیوانگن ان کا پریوار اور ان کی جو ماں ہیں تریمیڑی بھائی وہ رہتی ہیں اور اس میں دیر رات کو چار سے پانچ نکاب پوش بدماش گھر میں گھوسے اور گرانگ ٹھور پہ ان کی ماں وہاں رہتی ہے تو ان کے کمرے میں جا کر کے ان کی ماں سے مار پیٹھتی اور چاکک کی نوک پر قریب ڈیڑھ لاکھ رگت اور ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کے جیورات جو ہیں وہ بدماش چھین کر کے پھرار ہوئے ہیں اور جو محلہ نے جیور بھی پہنے تھے وہ بھی بدماشوں نے لوٹے ہیں اور ساتھ ہی اس گھٹنا کو انجام دینے کے پہلے بدماشوں نے گھر کے تین دروازے توڑے اور جو بگل کے کمرے میں یہ جو محلہ ہے اس کے بیٹا بھی پریوار کے ساتھ سویا ہوا تھا تو باہر کے دروازے کو بند کر دیا تھے بدماشوں نے اور یہ جو بدماش ہیں وہ پیچھے کے راستے سے پھونکے تھے دیوار کو پھاند کر کے تو ایک بڑی گھٹنا ہوئی ہے اور پھلال اس میں سوال یہی ہے کہ پھانا سے مہا جو پاس سو میٹر آگے کی یہ پوری گھٹنا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ گھٹنا دیر رات کی ہونے کے بعد سوچنا پر پولیس تو پہنچی ہے لیکن اس کے بعد پولیس کی گمڑھٹا دکھائی نہیں دے رہی ہے کیونکہ ابھی تک نہ تو ڈاغ سکوائٹ کے ٹیم پہنچی ہے نہ ایفیسل کے ٹیم پہنچی ہے اور نہ ہی اُجھ کسی کاری موقع پر پہنچے ہیں جی رو مانا شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ اس پہنچی ہے